اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل ہوم میٹس سولیشن آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانے جا رہی ہوں جو ذائقہ دار بھی ہے اور صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے چوکلٹ سیرپ پان اس پان کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ گھر مارکٹ میں آسانی سے مل جاتی ہیں اور یہاں مسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں پان ایسے تو بزار میں پان بہت ملتے ہیں لیکن بزار کے پان میں جو چیز استعمال ہوتی ہیں وہ صحت کے لیے بہت نقصاندے ہوتی ہیں ان کے کھانے سے داد بھی خراب ہوتے ہیں اور کئی ترکی بیماریاں ہو جاتی ہیں کیونکہ اس پان میں کتھا چونہ گھٹکا سپاری وغیرہ ہوتی ہے چوکلٹ پان ایسا ہے جس میں جو چیزیں ڈلنے ہیں یہ ایک بھی چیز اس میں ایسی نہیں ہے جو نقصاندے ہوں پان تو ایسے ہے کہ اگر اس کو ہم سادہ پان بغیر کچھ ڈالے بھی ہم اس کو رات کے سونے سے پہلے کھائیں گے تو اس سے خاصی کو آرام ملتا ہے اور گھلے کی خراج بھی دور ہوتی ہے لیکن اس پان کو اور ذائقہ دار بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ ہیں سوکہ ناریل چوکلٹ ڈائری ملک صوف بادام المنڈ اور یہ سیرپ چوکلٹ سیرپ یہ سیرپ پان دکان میں اور مارکٹ میں آسانی سے مل جاتی ہے یہ تو اب ہم یہ پان بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہ پان لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ سوکہ ناریل اس کے بعد چوکلٹ ڈالیں گے اس میں صوف اور اس میں بادام اب ان چیزوں کے علاوہ آپ اس میں اور چیزیں بھی چینج کر سکتی ہیں اپنی مرضے کے مطابق پسند مطابق اس میں آپ اجوائن بھی تھوڑی سی ڈال سکتی ہیں یا کلونجی بھی ڈال سکتی ہیں سہت کے لیے یا بچے اگر کھائیں گے تو چوٹی آنڈے بھی ڈال سکتی ہیں جو نقصان نہیں دیں گے ڈال سکتی ہیں اور آپ اس کو اور اس کو اور اچھا بنانے کے لیے اس کو ہم نیوز پیپر میں ریپ کر کے فریج میں ایک گھنٹے کے لیے رکھ سکتی ہیں یہ پھر بن جائے گا چل چوکلیٹ پاند جب آپ کی گھر میں گیسٹ آئیں اور ان کے آگے آپ یہ چل چوکلیٹ پاند پیش کریں گی تو یہ ایک الگ آئٹم ہوگا اور مزیدار بھی ہوگا دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا اور یہ ایک الگ ہٹ کے ایک چیز ہو جائے گی تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ چوکلیٹ پاند پسند آئے گا میرا یہ ویڈیو آپ پلیس شیئر کریے اپنے فریج سے لائک کریے اور سبسکرائب کریے